اگر کسی اللہ کے بندے کے اندر روحانیت مضبوط ہے تو پھر یاد رکھیں اعلیٰ اخلاق خود بخود نکلیں گے کرنا نہیں پڑے گا اسلام نے کوئی جبری نظام نہیں دیا ہے اسلام زبردستی نہیں گھزیڑتا ہم قرآن کو دین کو تمہارے اوپر چھپکا دیں اور تم موڑ کر چلے جاؤ رب العالمین فرماتا یہ ہمارا قانون نہیں ہے جب روحانیت بلند ہوگی اچھے اخلاق ہوں گے بچوں سے محبت ہوگی نماز میں مزہ آئے گا قرآن کے پڑھنے میں مزہ آئے گا دین کے عمل کرنے میں مزہ آئے گا بار بار طبیعت اسلام کی طرف کو آئے گی اگر کبھی چوک ہو گئی توبہ کرنے میں مزہ آئے گا آنسو بہانے میں مزہ آئے گا خدا کے سامنے پیشاری کے ٹیکنے میں مزہ آئے گا لوگ کہیں گے اتنی لمبی نماز کہ ہاں دو آنسو نکل آئے تھے مجھے آخرت یاد آگئی مجھے در اس قبر کے سامن وچو یاد آگئے ذرا مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آگئی ذرا طبیعت بن گئی تھی اس بنیاد پر میں نے کچھ دیر لمبی نماز پڑھ لی تاکہ میرا اللہ مجھ کو معاف فرما دی یہ ساری علامتیں کیا ہیں کہ اللہ کے بندے کی روحانیت بلند چل لئی اور اگر کسی موقع پر دوسرا نظام غالب آ جائے گا تو پھر یاد جانوروں کا نظام ہم نے اور آپ نے دیکھا آپ کی ہاں تو جانور سڑکوں پر نظر نہیں آتے ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کبھی کبھی بیل چلا جا رہا ہے کوئی بھینس چلی جا رہی ہے کوئی گائے چلی جا رہی ہے اور بغل میں لاری کے اوپر رکھا ہوا سامان بیچنے والا بیچ رہا ہے گائے نے چلتے چلتے ہی دھر کو مو مارا اور پتا چلا کہ ایک لوکی کو اٹھا لیا اس کے سانک کو اٹھا لیا اس کے آلووں کو اٹھا لیا اس نے دو ٹنڈے مار کر بھگایا اس نے دوسری والی لاری کے اوپر مو مارا اس نے تیسری والی پر جیسے میرا اور آپ کا جسم ہے یہ دین کی حقیقت ہے یہ دین کی حقیقت ہے جیسے میرا آپ کا جسم ہے جانوروں کا جسم ہے ان کے تقاضے ہوتے ہیں میرے آپ کے جسم کے تقاضے ہیں میرے اور جانور کے جسم کے تقاضے ان کے مطالبات تقریباً بلکل برابر سرابر ہیں اسے بھوک لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے اسے کھانا چاہیے میرے جسم کو بھی چاہیے اس کو پانی چاہیے میرے جسم کو بھی چاہیے اس کی بھی خواہشات ہیں میری اور آپ کی بھی خواہشات ہیں تقریباً جسم کے تقادے ایک سے ہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ جانور اور حیوان ہیں انہیں انسان ہیں مگر جسم کے تقادے ہونے کے اعتبار سے اگر جسم کبھی غالب ہوگا تو جو جانوروں کا مزاج ہے جو جانوروں کا مزاج ہے جانوروں میں کیڑے بھی ہیں جانوروں میں بچو بھی ہیں جانوروں میں ساپ بھی ہیں جانوروں میں شیر بھی ہیں جانوروں میں بیل بھی ہیں اور اسی طرح سے اور دوسرے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں ایک جانور ان کے سامنے سے نکلا بیٹھے بیٹھے اس نے اس کے سنگ مار دیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور آیا اس نے اس کو تکلیف دے دی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ انسان گزرا کہ پاؤں کے نیچے ساپ آیا اور کاٹ کر چلا گیا ساپ نے کاٹنے کے بعد کھایا بھی نہیں انسان کو ڈس لیا اس کے بعد اس کے گوشت کو نہیں کھایا انسان مر گیا کبھی کبھی بچھو ڈنک مارتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے چھپکلی ڈنک کھاتی کارٹ لیتی ہے مگر وہ کھاتی نہیں ہے شیر اگر کسی کو مارتا ہے تو کچھ کھا بھی لیتا ہے پتا چلا اگر جسمانی نظام بلند ہوگا تو خدا کی قسم کہنے دیجئے قرآن کی روشری مارز کر رہا ہوں انسان وہ سارے کام کرے گا جو دنیا کے سارے جانور کرتے چلے آئے یہ انسان ڈنک بھی مارے گا یہ انسان ڈسے گا بھی یہ انسان کٹے گا بھی یہ انسان بیلوں کی طرح مارے گا بھی یہ انسان ایک دوسرے کو پریشان بھی کرے گا دنیا میں اس زمانے میں کیا ہے آپ تمام تہذیبوں کا جائزہ لے لیں تمام تہذیبوں کا انسان کے جسم کو بنانے کے ہزار طریقے اور موجودہ زمانے کی تہذیب میں اگر آپ پتہ لگائیں گے دل کو چمکانے بنانے سمارنے اس کو پاک رکھنے کا موجودہ تہذیب میں کوئی حصہ نہیں نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جانوروں والی خصلتیں اتنی عام ہو گئیں کہ انسان زنا کرتا ہے ہم اپنے ملک میں واقعات پڑھتے ہیں اور اگر کبھی کسی لڑکی نے مضاحمت کی یا ٹکراؤ والا معاملہ پیش آ گیا اگر خواہش پوری نہیں ہوئی تو تیزاب لے کر اس کے موہ پر مارتا ہے اور اس بیچاری کو زندگی پر کو اندھا کر دیتا ہے یہ جانوروں کی خصلت ہے یہ والا کام انسان اگر روحانیت غالب ہوتی اپنی موت تک کبھی نہیں کر سکتا تک کبھی نہیں کر سکتا